ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی طجبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سجیاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم او کما قال صدق اللہ العظیم قابل صدق تکریم شہزاد شہید راہ مدینہ مہین المشایخ حضرت علامہ سید مہین شرف صاحب قبلہ مدزلہ العالی مہترم و مکرم قاضی شہر قابل صدق تکریم مفتی صاحب قبلہ و دگر علماء ذویل احترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے پیارے آقا صفل اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام سورہ انفال کی جس آج کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف و رحیم علیہ التحیجت و التسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسولات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نبی اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نور اللہ اسولات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا صل اللہ علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسولات و سلام شہر سولاپور میں سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم و شان روپر بر سنی اجتما جو اصلاح فکر و اعتقاد سے متعلق منعقید کیا گیا ہے اللہ رب العزت جل جلالہو اس میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ بھی یہاں سے قرآن و احادیث کی روشنی میں باتیں پیش کی جائیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صل اللہ علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا کا بیشتر مسلمان اس وقت غفلت کا شکار ہے فکری دیوالی پن کا شکار ہے اور اس کی رسائی اس کی فکر کی رسائی اتنی بودی ہو چکی ہے کہ آج میڈیا اسے جو کچھ بتا دے یا سمجھا دے مسلمان اسے من و ان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دنیا نے پہلے زمین ہموار کی اور جب زمین ہموار ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے کچھ پیش کرنا شروع کیا زمین اس طریقے سے ہموار کی گئی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین تب تابعین اولیاء کاملین اور مومنین مومنین کاملین کی زندگی کا انہوں نے مطالع کیا تھا کہ وہ نفوسِ قدسیہ کس وجہ سے انسانوں کے دلوں کے حالات کو جان لیا کرتی تھی اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقو بفراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى مومن کی فراست سے درو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو مومنین کاملین کے سامنے چاہے کسی بھی شکل میں کوئی آ جاتا مومنین کاملین اسے پہچان لیا کرتے اولیاء کاملین اسے پہچان لیا کرتے دھوکے سے بچ بھی جاتے اور پھر دھوکے سے قوم کو بچا بھی لیا کرتے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا جان سارا نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ خوبی جو ان کے اندر ہے کہ ویڈاوٹ مائکرو اسکوپ ویڈاوٹ ٹیلیسکوپ ویڈاوٹ اینی کیمیرا انسان کے دل کی کیفیت کو اللہ والے کس وجہ سے جان لیتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی بھی شکل و صورت میں انسان جا کر انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے وہ دھوکے میں نہیں آتے ان کے سامنے حق بھی واضح ہو جاتا ہے ان کے سامنے باطل بھی واضح ہو جاتا ہے تو انہوں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا اور پھر دیکھا کہ رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نصار صحابہ تابعین اولیاء کاملین قرآن کی اس آیت پر عمل پیرا تھے اس لیے اس آیت مبارکہ پر عمل کی طرف سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگ اس سے دور ہو گئے تو آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ زمینی حقائق سے بھی نواقف ہے اور انسان اسے کس طرح سے بے وقوب بناتا ہے اس سے بھی نواقف ہے حقائق سے ناشنائی کا عالم یہ ہے کہ مغرب جو دکھا دیتا ہے میڈیا جو دکھا دیتا ہے اخبار جو دکھا دیتے ہیں جو سنا دیتے ہیں جو بتا دیتے ہیں اسے مسلمان من وعن تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے آج ہی کے اخبار کے انڈی ٹی وی کے اندر ہندوستان کی صحافت کے حوالے سے یہ چیز آئی ہے کہ ہندوستان کی صحافت الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے یہ آیا کہ یہ لفافے کی صحافت ہے یہ آج ہی کے بارے میں آیا اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں قرآن کی روشنی میں ہماری غلطی کہاں ہوئی کہ ہم آج بے وقوب بنتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جب مغربی دنیا نے ریسرچ کیا اسٹڈی کی محنت کی مشقت کی تو انہیں پتا چلا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ اس آیت پر صحابہ کا عمل شٹرونگ ہے تابعین کا عمل شٹرونگ ہے مومنین کاملین کا عمل شٹرونگ ہے جس کی وجہ سے ان کے سامنے مکر و فریب چل نہیں سکتا وہ کونسی آیت ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنو انتتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے درتے رہو تو اللہ تمہارے اندر وہ قوت پیدا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو جاؤ گے اگر تم اللہ سے درتے رہو اگر تمہارے اندر تقوی کی دولت پیدا ہو گئی اگر تمہارے اندر خشیت ربانی پیدا ہو گئی اگر تمہارا قلب تقوی کی دولت سے مالا مال ہو گیا تو سیچویشن یہ ہوگی کہ دنیا تم سے ڈرنے گی تم کسی سے ڈرنے والے نہیں بن سکتے یہ جو اولیاء کی شان قرآن نے بیان کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کی تعریف کی یہ مومن ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو جب اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں میرے پیارے آقا سواللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تقوی اتنی عظیم دولت ہے کہ جو بندہ اختیار کر لیتا ہے اس کو اللہ آنکھوں کا نور بھی عطا کر دیتا ہے دل کا سرور بھی عطا کر دیتا ہے باطنی قوت بھی عطا کر دیتا ہے فہم و فراست بھی عطا کر دیتا ہے رزق فراوا بھی عطا کر دیتا ہے جنت کی نعمت بھی عطا کر دیتا ہے قرب خدا کی دولت بھی عطا کر دیتا ہے قرب مصطفیٰ کی دولت بھی عطا کر دیتا ہے ارہان بندہ تو جنت کے لئے بھانگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو متقی ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وَعُذْ لِفَتِلْ جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ جنت خود چل کر اس کے قدموں میں آ جایا کرتی ہے اے رسولِ گرامی وَقَارْ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کے پیارے دیوانوں آج تقوی مسلمانوں کے دلوں سے اٹھ گیا آج اللہ کا ڈر مسلمانوں کے دلوں سے اٹھ گیا آج ہم یہ کہتے ہیں زمین کے نیچوں کی حقیقت زمین ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہمارے حالات سے ہم بے خبر ہیں کل پتہ نہیں کیا ہوگا پرسوں پتہ نہیں کیا ہوگا آنے والے دن کیسے ہوں گے اے رسولِ گرامی وَقَارْ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کے دیوانوں یا بہت اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لو ایک چیز اختیار کر لو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو باطن میں بھی اللہ سے ڈرو ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو لیندین کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرو راستہ چلتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو سفر میں بھی اللہ سے ڈرو کھانے پینے میں بھی اللہ سے ڈرو ہر چیز کے اندر جب تم اللہ سے دہتے رہو گے تو اللہ زمینی حقائق بھی بینکاب کر دے گا اور پروردگار تمہیں دشمنوں کی شرارت سے آگاہ فرما دے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فارق حق و باطل کے لیے تقویٰ نہایت ہی ضروری ہے بغیر تقویٰ کے بغیر اللہ سے ڈرے انسان انسان کسی سچ اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا آج جنرل مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ میاں بیوی کا مسئلہ ہو بھائی بھائی کا مسئلہ ہو رشتہ داری کا مسئلہ ہو دوست برادری کا مسئلہ ہو اللہ کا ڈر دل سے اٹھ چکا ہے اور انسان نفس کا اتنا غلام بن چکا کہ جو کچھ نفس کہتا ہے اس کی وہ پیروی کرتا دکھائی دیتا ہے تقوی اسے کیسے حاصل کیا جائے اللہ سے در کو پیدا اللہ کا در دل میں پیدا کرنا اس کے لیے کیا چیز اختیار کی جائے کہ ہمارے دل میں اللہ کا در پیدا ہو جب ایک تصور انسان کے ذہن سے اوجل ہو جاتا ہے وہ بے باگ ہو جاتا ہے میں آپ کو اگر بتاؤں کہ حضرت مہین ملت کسی کو دیکھ رہے ہوں تو سگریٹ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ نوجوان سگریٹ پیتے ہوئے چلتے ہیں لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مہین المشایق آگئی یا کوئی آلیم آگئی یا کوئی پیر آگئی یا والد آگئے فوراں ٹھینک دیتے ہیں بہت ساری بچیاں بغیر دوپٹے کے مارکٹ میں گھونگتی ہیں جیسے ہی کسی آلیم کو یا شیک کو دیکھتی ہیں فوراں دوپٹے کو سر پہ رکھ لیتی ہیں بتائیے ایسا ہوتا یا نہیں مجھے جواب دیں آپ میں آپ کے جواب سے یہ سمجھوں گا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا سگریٹ پینے والا سگریٹ پھینک دیتا ہے بازار میں سر سے نیچے دوپٹہ رکھ کر چلنے والی دوپٹہ سر پر رکھ لیتی ہے کس تصور نے اس کو سر پر دوپٹہ رکھنے پر آمادہ کیا اور سگریٹ پھینکنے پر آمادہ کیا وہ تصور تھا شیخ دیکھ رہے ہیں عالم دیکھ رہے ہیں جب تک وہ دیکھنے کا تصور نہ تھا سگریٹ بھی ہاتھ میں تھی دوپٹہ بھی سر سے غائب تھا جیسے ہی دیکھنے کا خیال آیا آدمی کے اندر ڈسیپلین آ گیا آدمی کے اندر برائیوں کو چھوڑنے کا خیال پیدا ہوا اب آئیے میں آپ کو بتاؤں قرآن مقدس میں میرے رب نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْئُنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَانِ بے شک کوئی چیز ایسی نہیں جو زمین میں ہو یا آسمان میں اور اللہ سے چھپی ہوئی ہے نہ زمین کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے میرے پیارے آقاس واللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب انسان یہ جانتا ہے کہ کوئی شئے بھی یہاں شئے کا تذکرہ کیا انسان تو لہیم و شئیم جو ہے جسم والا ہے لیکن انسان تو اتنا بڑا ہو کر وہ اگر چاہے چھپنا تو وہ خدا سے نہیں چھپ سکتا اس لیے کہ جب ایک چوٹی اللہ سے نہیں چھپ سکتی تو انسان کیسے چھپ سکتا ہے قرآن کہتا ہے کوئی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں جو اللہ سے چھپ سکتی ہو اب میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کسی علاقے میں جا کر اللہ نہ کرے گناہ کا ارادہ کریں اور یہ تصور آ جائے میرے مولا مجھے دیکھ رہی ہے اس تصور کے لیے نہیں گناہ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا گناہ کا خیال نکل جائے گا اللہ چاہتا ہے کہیں میرے بندوں ہمیشہ دل و دماغ کے اندر اس چیز کو بٹھانے ہو کہ تم کہیں بھی ہو تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے معبدِ برحق تمہیں دیکھ رہا ہے پالنہارِ حقیقی تمہیں دیکھ رہا ہے معبدِ برحق تمہیں دیکھ رہا ہے رزاق تمہیں دیکھ رہا ہے خلاق تمہیں دیکھ رہا ہے خالقِ ارد و سماع تمہیں دیکھ رہا ہے جب یہ تصور تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو تم زمین کے کسی چپے پہ جا کے گناہ نہیں کروگے زمین کے کسی کونے میں چھپ کر گناہ نہیں کروگے کسی انجانے علاقے میں جا کر گناہ نہیں کرو گے اس لیے کہ رشتہ دار سے تو چھپ سکتے ہو خدا سے نہیں چھپ سکتے اور جب تمہاری حالت یہ بن جائے کہ تم خدا تم کو دیکھ رہا ہے یہ تصور تمہارے ذہن میں پیدا ہو گیا اور اس کے بعد تم ہر چیز سے بچنے لگ گئے ہر برائی سے بچنے لگ گئے تو اب میرا کریم اس آنکھوں کو اتنا نور عطا کر دیتا ہے کہ کیا حالات بننے والے ہیں مولا ان حالات کو بنقاب کر دیتا ہے اب وہ دیکھتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والوں کو خبر کیسے ہوتی ہے تو سنو کیا خوب کہا لوہ محفوظ پیش نظر باولیاء آپ جانتے ہیں اللہ والے سے زمین نہیں دیکھتے لوہ محفوظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تحریر کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس تحریر کو دیکھنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ پوری زندگی اس کام میں انہوں نے گزار دی مولا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ بھی ان سے کوئی چیز چھپاتا نہیں میرے بندے تو ہمیشہ میرے دیکھنے کا تصور میرے اپنے تہین کے اندر بٹھائے رکھا ہے تو آ ساری چیزیں تیرے سامنے بے نقاب کر دوں تاکہ تو ساری چیزوں کو اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھ لے یہی وجہ ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بڑیہ دعوت دیتی ہے اور عرض کرتی ہے یا سیدنا غوث پاک میرے گھر دعوت میں تشریف لائیں غوث پاک نے دعوت قبول کر لی تشریف لے گئے دعوت میں اس بڑیہ کے گھر پر ہاتھ دھونے کا وقت آیا پانی غوث پاک کے ہاتھ میں ڈالا جا رہا ہے ہاتھ دھلایا جا رہا ہے ایک لوٹا ختم ہو گیا دو لوٹے ختم ہو گئے تین لوٹے ختم ہو گئے پورا ڈرم پانی کا ختم ہو گیا اور غوث پاک ہاتھ پر ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں مریدین کو حیرت ہوئی کہ اتنا پانی ہاتھ دونے میں غوث پاک نے خرج کر دیا پھر اس کے بعد دسترخان پر بیٹھے کھانا تناول فرمایا جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون تھے تو مریدین نے سوال کیا حضور یہ تو بتائیے کہ آج کھانے سے پہلے ہاتھ دونے میں اتنا پانی حضرت نے خرج کیا ایک ڈرم پورا ہاتھ دونے میں خرج کر دیا وجہ کیا تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس بڑیہ نے میری دعوت کی تھی میں نے اس بڑیہ کی پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی دیکھی تو میں نے بھی اہد کر لیا مولا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوہ محفوظ پر لکھی ہوئی شقاوت کو تو سعادت میں تبدیل نہیں فرما دیتا میں ہاتھ دو رہا تھا ارے نادان تو دیکھ رہا تھا میں ہاتھ دو رہا تھا نہیں بلکہ لوہ محفوظ پر لکھی ہوئی اس کی تقدیر کو مٹا رہا تھا اور شقاوت کی جگہ پر اللہ سے سعادت لکھنے کی گزارش کر رہا تھا یہ اللہ والوں کی پوزیشن یہ آؤ قرآن سیکھیں سے نہیں پتا چلے گا آؤ قرآن سمجھیں سے پتا چلے گا قرآن سمجھو سیکھنا اور ہے سمجھنا اور ہے اور سمجھنے کے لئے تو فاروق آزم نے سورہ بقرہ تیرہ سال تک نہیں سمجھی جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور سورہ بقرہ سیکھ رہے تھے حضور کا ویسال ہوا اندوست فاروق آزم عرض کرتے ہیں تیرہ سال میں نے حضور سے فاروق حضور سے سورہ بقرہ سیکھی لیکن تیرہ سال کے گزر جانے کے باوجود بھی آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سارا علم حضور اپنے ساتھ سینے میں لے کر کے گئے اور میں پورا علم بھی حاصل نہ کر سکا اللہ اکبر وہ معلم جس نے خدا سے علم حاصل کیا اس نے تیرہ سال لگائے سورہ بقرہ سیکھانے میں اور آج کس دن پر قرآن حیرت کی بات ہے بہکاوے میں نہ ہو بہکاوے میں نہ ہو اکل کا استعمال کرو اگر اتنا سستا قرآن سکھنا ہوتا تو خود دارال علم میں کہاں پڑھیں ذرا پوچھ لیجئے کا سات سال آٹھ سال کیوں دارال علم میں گزارے آپ کے استاد کو اکیس دن کا کورسی بتا دیتے کہ سکھا دو اس کو خیر ارض یہ کر رہا تھا حق و باطل کے درمیان اگر فرق سیکھنا ہے بے وقوب بننے سے بچنا ہے تو اللہ کا ڈر اختیار کرو تقوی اختیار کرو اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا یجعل لکم فرقانا وہ تمہارے اندر فارق حق و باطل کی قوت پیدا کر دے گا یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا سب سے سستا سب سے بے وقوف اس وقت اگر سوسائٹی کے اندر کوئی ہے اور بکنے والا اگر کوئی سب سے سستے میں کوئی اگر قوم ہے تو مسلمان بے وقوف ہے چھوٹا بھائی تماشا مارا بڑے بھائی نے سر پہ ہاتھ پھر دیا چل پڑے تقوی اختیار کرو میرے پیارے آقاس فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لیے جب کوئی تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی آنکھوں میں ایسا نور اتا کر دیتا ہے کہ حضور فرماتے اتقو بفراست المؤمن فانہو ينظرو بنور اللہ تعالی مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے فراست کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھو کہیں آپ سوچیں گے یہ تنی گاڑی اردو بول رہے پتہ نہیں یہ فراست کیا چیز ہے بغیر کسی مادی ذرائع کے بغیر کسی مادی ذرائع کے کوئی علم ان کے پاس ہو کسی چیز کے بارے میں وہ بتائیں اسے کہتے ہیں فراست ان کے پاس جو خبر ہو وہ بغیر کسی مادی ذرائع کے ہو مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہاں کیا ہو رہا ہے یہ اخبار خبر دے رہا ہے ٹی وی کے نیوز بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو الیکٹونک میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ انفومیشن پہنچتی ہے اس کو تھوڑا اور کیلئر کروں تو اور سمجھ میں آ جائے گا ماہِ رمضان المبارک کا چاند کسی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کسی مسلمان نے آ کر کے گواہی دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر قاضی شہر نے اعلان کر دیا تو پتہ چلا کہ چاند ہوا یہ خبر آپ تک پہنچی توجہ چاہوں گا دیکھنے والے نے دیکھا آ کر خبر دی اس کے بعد تشویر ہوئی آپ کو اطلاع ہوئی ایک خبر دینے والے نے دیکھ کر کے خبر دی تب آپ کو پتہ چلا ہے نا سمجھ گئے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کچھ پڑھنے کے بعد صحبت میں بیٹھنے کے بعد محنت و مشقت کے بعد کسب کے بعد اللہ کا فضل جب شامل حال ہوتا ہے تب تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو کر اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ ان کی فراست کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں لیکن ایک بندہ اللہ کا ایسا بھی زمین پر پیدا ہوا جس کے شان بڑی عرف و عالی ہے جانتے وہ کون غوث پاک کسی دیکھنے والے نے آ کر چاند کی گواہی نہیں دی لیکن میرے غوث پاک ماں کے گود کے اندر یا جھولے میں جھول رہے ہیں اور وہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند ہو گیا ہے اور انہی کے گواہی پر اور انہی کے روزے نہ رکھنے کی بنیاد پر ماں نے کہہ دیا کہ بیٹے عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا اس سے لگتا ہے کہ چاند ہو گیا یا عبدالقادر آپ اتنے چھوٹے اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ چاند ہوا تو ارشاد فرمائیں گے کیا تجھے نہیں معلوم اتقو بفراست المؤمن فا انہو ینظرو بے نور اللہ تعالی مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے سن لے میرے پاس کوئی ذریعہ تو نہیں تھا لیکن اللہ کا نور تھا جس سے میں نے دیکھ لیا کہ چاند ہو چکا ہے کسی نے غوث پاک کو بتایا نہیں تھا مومن کی فراست سے بھرو بچو ان سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک عیسائی آیا امتحان لینے کی غرض سے حلیہ اس کا اسلامی بنا ہوا صوفی ٹائپ کا حلیہ بنا ہوا اور لوگ اسے صوفی ہی سمجھتے تھے محفل میں بیٹھا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارز کرتا ہے کہ حضور ایک حدیث سمجھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں چونکہ اس شخص کا عمل ظاہری اتنا سٹرونگ تھا کہ لوگ اسے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے لیکن تھا وہ عیسائی لیکن اس نے اسلام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنے کے لئے یہ حلیہ بنا کے رکھا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجے ایسے جانرسار بندے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کی مومنانہ فراست کا عالم یہ ہے کہ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہوں تو وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا اور محفل میں بیٹھ کر کے جہاں پر اولیاء کرام کا بھی مجمع موجود تھا اور جہاں پر بہت سارے صوفیاء بھی موجود تھے اسی محفل میں اس نے سوال کیا حضور میں ایک مسئلے کا حل چاہتا ہوں ایک حدیث کی تشریعہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار نے جو فرمایا اِتَّقُ بِ فِرَاسَتِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مومن کی فراست سے درو کے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضرت اس کا کیا معنی ہے ذرا مجھے بتا دیں حضرت چنیتِ بغدادی نے اپنی گردن نیچے جھکائی اٹھائی اور اس کے بارے میں مومن کی فراست سے درو اور مومن اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا اللہ اکبر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کسک گئی جتنے بھی بزرگ موجود تھے سب کو حیرت ہوئی کیا یہ شخص مسلمان نہیں ہے اس نے قدموں میں گر کر کے کہا آج میں نے مصطفیٰ کی حدیث کا جلوہ اور اس کی دلیل ماتے کی آنکھوں سے دیکھ لیا یقیناً مصطفیٰ کا فرمان حق ہے اور اللہ والے اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں یہ مقام کیسے میسر ہوتا ہے میری بہنیں بھی موجود ہیں تو غور سے سنو جو غربت کے زمانے میں اپنے شوہر سے کہتی ہیں چوری کر کے لاؤ ہمیں تو مال چاہیے حضرت رابیہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز عبادت کر رہی تھی اور نماز کی ادائیگی کے اندر ان کو وہ لذت میں اثر نہیں ہوئی جو ہمیشہ نماز میں ان کو لذت مل جائے کرتی تھی پریشان ہوئی ہیں کہ آج نماز میں وہ لذت کیوں نہیں مل رہی جو ہمیشہ ملا کرتی تھی بیچینی میں کروٹ بدل رہی ہے بیچینی میں ادھر سے ادھر ہو رہی ہے معن ایک دن خیال آیا اس لیے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ کئی کئی دنوں تک وہ اپنے لباس پر توجہ نہیں دیتے بس صرف پاکیزگی کا خیال رکھتے اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ ان کی مکمل توجہ اپنے قلب پر ہوا کرتی ہے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنا لباس چینج کیا اور جو پیرہن پینا تھا اس پیرہن کی جگہ پر دوسرا پیرہن پینا اور اس کے بعد جب انہوں نے نماز ادا کی تو اس نماز میں ان کو لذت آئی تو ان کو حیرت ہوئی کہ یا اللہ معاملہ کیا ہے کہ اس پیرہن کو پہن کر میں نے نماز ادا کی تو نماز میں وہ لذت نہ ملی اس کرتے کو جب میں نے اتار کر دوسرا کرتا پہنا تو نماز میں پھر سے وہ لذت ملی جب غور کیا توجہ چاہوں گا فرماتی ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو وجہ میرے سامنے ظاہر ہوئی ہوا یہ تھا حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اپنے گھر کی چھت پر اپنا کرتہ سل رہی تھی جس کرتے کو پہن کر نماز میں نے ادا کی تھی اور اس سے جو لذت نہیں ملی تھی وہی کرتہ سل رہی تھی لیکن اس کرتے کو سلتے وقت میں چاند کی چاندنی سے فائدہ اٹھا کر اس روشنی سے استفادہ کر کے میں اپنے گھر کی چھت پر اپنا کرتہ جو ہے وہ سل رہی تھی لیکن اچانک اس میں تھوڑی دیر کے اندر بادشاہ کی سواری میرے گھر کے قریب سے گزری تو ان کے خدام مشل لیے ہوئے تھے جس کی روشنی پھیل رہی تھی تو میں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر میرا کرتہ سل لیا تو بغیر اجازت بادشاہ میں نے اس بادشاہ کی مشل سے روشنی لی اس روشنی کے لینے کی وجہ سے اس کرتے کو سلنے کے بعد اس کرتے کو پہننے کے بعد میں نے جب نماز ادا کی تو اللہ نے مجھ سے نماز کی وہ لذت چین لیے چین آج مرد ہو یا عرب نماز کیوں بوجھ بن گئی ہے نماز تو سکون کا ذریعہ ہے نماز تو بے حیالی سے روکتی ہے نماز تو قلب مصطفیٰ کی تھندک ہے لیکن آز نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ماز اللہ خدا پر کوئی احسان کر رہے ہوں بس جیسے جیسے نماز پڑھی اور نہ نماز میں کوئی لذت سارا دن بھر کا حساب نمازی کے اندر بھولیوی چیز نماز میں یاد آ جاتی ہے نماز میں کوئی توجہ نہیں نماز میں کوئی خیال نہیں نماز میں کوئی لذت نہیں نماز کے کوئی اثرات نہیں بلکہ جھوٹوں کر کے نماز ادا کر لیتے ہیں نماز آج انسان کے لیے تسکین کا سبب کیوں نہیں رہ گیا تو میں یقین کے ساتھ ارس کرتا ہوں کہ جو حلق کے نیچے اتر رہا ہے اس اترنے والی گزہ پر ہماری توجہ نہیں رہی نماز میں اسی لیے وہ لذت نہیں نماز میں اسی لیے وہ کیف نہیں نماز میں اسی لیے وہ سرور نہیں نماز میں اسی لیے وہ تشفی نہیں نماز میں اسی لیے وہ تسکین نہیں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز پیدا کریں اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خیال کیا کریں کسی کی چیز بغیر اجازت نہ لیں مال و ذر کی محبت میں اتنے نہ ڈوب جائیں کہ حلال و حرام کے سارے پردے اٹھا کر پیگ دیں اور ایک ہی منشاہ ہو مال چاہیے کیسے بھی کر کے مل جائے نہیں اب مال چاہے ڈرگ سپلائی کر کے ملے چاہے نشے کا کاروبار کر کے ملے چاہے کوئی غلط دھندہ کر کے ملے چاہے کسی کی زمین ہڑپ کر کے ملے چاہے کسی کو بے وقوف بنا کر کے ملے اگر یہ سارے کام کوئی مسلمان کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سوائے اس کے بے وقوف اور خسارے میں جانے کے اسے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی مجھے پھر حضرت رابیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت رابیہ ولی یہ ایک کاملہ اور اتنی زبردست عابدہ اور عالمہ تھی کہ ایک بار ان کے معاصرین میں سے ایک بزرگ نے حضرت رابیہ سے فرمایا رابیہ عورت کتنی ناقص العقل ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس سے نبوت نہیں دی گئی اس لیے آج تک کوئی عورت نبی نہیں بنی نبی یا نہیں بنی مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کہتے ہیں عورت ناقص العقل ہے لیکن میں عورت ہونے پر فقر محسوس کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تو معاصرین میں سے جو بزرگ تھے وہ کہتے ہیں رابیہ کس بات پر عورت ہونے پر اللہ کا شکر کہا ہاں تو کہا کیوں کا وجہ یہ ہے کہ آج تک کسی عورت نے خدا کا دعویہ نہیں کسی عورت نے خدا کا دعویہ نہیں کیا ہے دعویہ کیا ہے تو مرد ہی نہیں کیا ہے تو میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی سوچ تھی حضرت عبراہیم ابن آدم جب حج کے لیے گئے ہر قدم پر دو رکعات پڑھتے ہوئے گئے چودہ سال میں مکہ مکرمہ پہنچے لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچے تو کعبہ نظر نہیں آیا پریشان ہوئے بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں جس احتمام سے تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اتنے احتمام سے مجھ سے پہلے کوئی آیا ہو مجھے ایسا تو نہیں معلوم ہر قدم پر دو رکعات پڑھتے ہوئے آیا اور میرے مولا مجھے کعبہ نظر نہیں آتا ندا آتی ہے اے ابراہیم تجھ سے بھی زیادہ میری عبادت گزار ایک بندی ہے جس کا نام رابعہ ہے جس کی تعظیم کے لیے کعبہ خود گیا ہوا ہے یہ تھی اللہ کی ولیہ یہ تھی اللہ کی برگوزیدہ بندی تو سنیں حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت مومن کی فراست دیکھیں حضرت رابعہ عدویہ کی دعوت حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت حسن بسری جنہوں نے حضرت مولا علی کی گود میں پروریش پائے وہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رابعہ کی دعوت کی دسترخان پر جب کھانا بچھایا گیا تو آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دسترخان پر اس کھانے کو دیکھا تو گوشت کی طرف نظر گئی تو فرماتی ہیں بھائی حسن یہ گوشت رابعہ کے قابل نہیں حضرت حسن بسری لرز گئے کیا رابعہ تم کو حسن کے گھر کے اندر بھی مشکو گوشت لگتا ہے فرماتی ہیں بھائی حسن تحقیق کر لو تحقیق کر لو حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا گوشت کہاں سے خریدے تھے اس نے قصاب کا نام بتایا کہاں چلو جس قصاب سے اب قصاب سمجھتے ہیں نا قصائی کو کہتے ہیں جس کے پاس سے گوشت کریدا تھا گئے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جو میرا خادم تمہارے پاس سے گوشت کرید گیا تھا اس کو زبا کس نے کیا تھا کہاں میں نے کیا تھا کہا تم نے صحیح طور پر شریعت کی شریعت کے مطابق کیا تھا کہاں ہاں کہا جانور تمہارا تھا کہاں ہاں کسی سے خریدا تھا تم نے کہا ہاں کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری رقم سب صحیح تھی کہا ہاں کہا ٹھیک یہ جانور کس سے خریدے تھے چلو لے کر چلو اس کے پاس گئے جانور کے مالک سے پوچھا آپ نے جانور تمہارا تھا کہا ہاں ہاں تم نے اس قسائے کو بیچا تھا کہا ہاں وہ شخص پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اتنی ساری تحقیق آپ کیوں کر رہے ہیں تو حضرت حسن بصی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تمہارے اس جانور کے گوشت کو جب میں نے رابعہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھانے سے انکار کیا اس وجہ سے میں اس گوشت کی تحقیق میں لگ گیا اور اس لئے اب جانور کی تحقیق تک پہنچا ہوں اور اس لئے میں تم سے سوار کرتا ہوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا ہاں میرے جانور کا گوشت رابعہ کے لائق تو نہیں تھا کہا کیا بات ہے وجہ کیا ہے اس شخص نے کہا جو جانور میں نے کسائی کو بیچا تھا وہ جانور ایک روز میرے کھیت میں گھاس کھاتے کھاتے بازو والے کے کھیت میں جا کر وہاں سے بھی اس نے اس کی کھیت سے کچھ گھاس کھا لیا تھا اس لئے رابعہ نے منع کیا کہ میں اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتی یہ ہے اللہ والوں کی نظر یہ ہے اللہ والوں کی نظر اے رسولِ گرامی وقال صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ نظر کب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے آج اگر مسلمان بے وقوب بن رہا ہے تو کسی سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی مفتی سے استفتے کی ضرورت نہیں اپنے قلب کی طرف جھاک کر کے دیکھو اور دیکھو کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں کتنا ہے ہمارا ضمیر گواہی دے گا ہمارا دل بولے گا کہ اللہ کے ڈر کے نام کی کوئی چیز آج مسلمان کے دل کے اندر قطعی طور پر نہیں ہے یہی وجہ تو ہے کہ چوہے سے مسلمان ڈر جاتا ہے یہی وجہ تو ہے کہ کچھ خبریں دیکھ کر مسلمان ڈر جاتا ہے کیا تاریخ میں آپ نے یہ نہیں پڑا صرف امام حسین کی محبت کا ہی دم بھرو گے ان کے کردار کو دیکھو بائیس سزار تازہ دم لشکر کے سامنے بھی امام نہیں ڈرتے یا امام اتنے تازہ دم لشکر اور تلواروں سے مسلح لشکر کو دیکھ کر بھی آپ کے دل میں ڈر کیوں پیدا نہیں ہوتا تو جواب ملے گا نادان جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل میں پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا یہ ڈر دل سے نکل گیا یہ خوف دل سے نکل گیا یہ خشیت دل سے نکل گئی اس لئے فرق حق و باطل اب آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں نفع و ضرر ہمیں نہیں پتا چلتا صحیح اور غلط ہمیں نہیں معلوم ہمارا ہار یہ ہے جو کچھ ہمیں بتا دیا جائے اندھے بہرے لولے لنگڑے بن کر ہم اسے قبول کر لیتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں تاکہ اس ڈر کی بنیاد پر اللہ ہمارے سامنے حقیقتوں کو واضح فرما دے اور پربردگار فارق حق و باطل کی صلاحیت عطا فرما دے تقوی سب سے عظیم دولت ہے ہر محاض پر حضور نے تقوی یاد دلایا ہر محاض پر حضور نے ڈرنے کے حوالے سے تاقید فرمائی قرآن مقدس کی سیکھڑوں آیتیں تقوی کے حوالے سے تعلیم دے رہی ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم سب سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کے سب سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کے تنگ دستی سے ہم ڈرتے ہیں قلاشی سے ہم ڈرتے ہیں مصیبتوں سے ہم ڈرتے ہیں پریشانیوں سے ہم ڈرتے ہیں انسان کی فطرت ہے اور انسان ان چیزوں سے یقیناً ڈرتا ہے لیکن اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے وہ ڈر بھی تو اپنے دل میں پیدا کرو وہ خوف بھی تو اپنے دل میں پیدا کرو وہ خشیت بھی تو اپنے دل میں پیدا کرو اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پرورتکار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل و دماغ کے اندر یہی چیز بٹھا دی تھی یہ خوف اتنا بٹھا دیا تھا یہ خوف اتنا بٹھا دیا تھا یہ خوف اتنا بٹھا دیا تھا کہ اللہ اکبر حضرت حضیفہ ابن یمان سے وہ صحابی جن کو سرکار نے یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے حضرت حضیفہ ابن یمان سے سیدنا فاروق آزم پوچھتے ہیں اے حضیفہ تم رازدار رسول ہو سرکار نے مدینہ میں جتنے منافقین ہیں ان کی لشت تمہیں عطا فرمائی ہے ذرا بتاؤ ان میں میرا نام تو نہیں ہے آپ ذرا سوچو اس در کی وجہ سے اس خوف کی وجہ سے مسجد نبوی شریف میں رہتے ہوئے نہاون کے اندر حضرت ساریہ کو دیکھتے نظر آتے ہیں اس لیے کہ اتقو بفراست المؤمن فإنہو ينظر بین اللہ تعالی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام آج میرا پیغام آپ کو سب سے بڑا یہ ہے کہ ظاہر میں بھی باطن میں بھی اللہ سے ڈرو اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دو بے وقوب بننے سے مجھ جاؤ گے آنکھوں میں نور اللہ عطا فرمائے گا فارق حق و باطل کی صلاحیت عطا فرمائے گا اور ساتھی ساتھ اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہو صرف یہی نہیں کہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا بلکہ قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کے کوئی کام بگڑیں گے نہیں اللہ تقوی کی وجہ سے ہر کام کو بنا بھی دے گا اور آسان بھی کر دے گا اس لیے کہ میرے کریم نے خود ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے سارے کام آسان کر دیتا ہے تو پروردگار نے ایمان والوں سے فرمایا ایک عمل اور تین فائدہ یا ایوہا اللذین آمنوا ان تتقو اللہ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرے تو اللہ تم میں فارقِ حق و باطل کی قوت عطا فرمائے گا وَيُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہارے گناہ کو ڈھاپ دے گا تمہارے گناہ کو ڈھاپ دے گا کفر کے معنی ہوتا ہے ڈھاپنا اسی سے کفارہ بھی ہے تو یاد رکھے اللہ تمہارے گناہوں کو ڈھاپ دے گا تقوی اختیار کرو گے گناہ ڈھاک جائیں گے اور پھر تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہیں بخش دے گا یعنی پتہ یہ چلا تم نے اللہ کا ڈر اختیار کیا گناہ بھی چھپ گئے بخشش کا پروانہ بھی مل گیا وَاللَّهُ ذُلْفَدْ لِلْعَظِيمِ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے میرے پیارے آقا صفل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں قرآن مقدس پر عمل کریں قرآن کو صرف ایک فضیلت کی کتاب نہ سمجھیں بلکہ قرآن کو صرف اِصالِ کی ثواب کی کتاب نہ سمجھیں بلکہ قرآن کو ایک عمل کی کتاب سمجھیں قرآن پر عمل بھی کریں قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں قرآن صحیح پڑھنے کی بھی کوشش کریں اس پر عمل کی بھی کوشش کریں اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں لیکن سمجھنے کے لیے کسی عربی دان کے پاس صرف مت جائیے گا عالم دین کے پاس جائیے گا اس لیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے باون علوم کی ضرورت ہے کتنے جب تک کہ باون علوم کسی کے پاس نہ ہو اس وقت تک وہ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا باون علوم ضروری ہیں آیات ناسخہ اور آیات منسوخ اس کا علم نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا میں آپ کو ایک مثال سمجھا دوں قرآن مقدس کی آئیے کریمہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے اب اگلوں پر جو روزے فرض تھے ان روزوں کی کیفیت آپ حدیث کے اندر تلاش کر لیچے وہ ایک مرتبہ رات میں کھا لیں پھر اس کے بعد کھا نہیں سکتے بس کھا لیے اس کے بعد پھر روزہ ان کا شروع تو اب قرآن نے کہا تمہارا روزہ تم کمپلیٹ کرو رات تک یعنی جیسے ہی غروب آفتاب ہوا تمہارا روزہ تمہارا کمپلیٹ ہو گیا اب پوری رات صبح صادق تک تم کھا سکتے ہو یہ قرآن کی آیات ہیں ایک آیت قرآن کی ایسی ہے جس پر سوائے مولا علی کے کسی اور نے عمل کیا ہی نہیں اور وہ آیت منصوب ہو گئی وہ آیت کونسی ہے اے ایمان والو جب تم نبی سے سرگوشی کرو تو کچھ صدقہ دے دیا کرو تو منافقین چونکہ حضور کے پاس جب صحابہ آتے تھے تو منافقین بھی آ کر کے بیٹھتے تھے اور سرکار کے کان میں جا کر منافقین کچھ باتیں کیا کرتے تھے تو صحابہ کو پوچھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور یاد رکھنا منافقین پر سخاوت بڑی گرہ گزرتی بڑے بخیل ہوتے ہیں تو قرآن نے ان کی فطرت کو سامنے رکھ کر اعلان کر دیا کہ جب تم حضور سے سرگوشی کرنا چاہو تو کچھ صدقہ دے دیا کرو وہ چھڑ گئے ہوئے تھے مال دینے کی بات آئی نا تو پھر وہ چھڑ گئے اب سرگوشی نہیں کر رہے تھے لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم میں یہ آیت کریمہ جب نازل رضو نے فرمایا تو صدقہ انہوں نے پیش کیا اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ سرگوشی کی بس ان کی سرگوشی کے بعد اور صدقے کے بعد پھر یہ آئی کریمہ کا حکم دوسری آیت کے ذریعے منسوخ ہو چکا واحد یہ آئی کریمہ ایسی ہے جس پر صف مولا علی نے عمل فرمایا ہے اور اس کے بعد یہ آئیت کریمہ منسوخ ہو گئی لیکن ہاں اس کے فائدے کو مفسرین نے فرمایا کہ یہ عمومی ہے آج بھی اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے معروضات پیش کرنا چاہے تو چاہیے کہ کچھ صدقہ دے کر پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو اس کی برکتیں اللہ اسے ضرور عطا فرمایا گا تو یہ علم حاصل علم ہونا ضروری ہے خالی عربی عدب سے کام نہیں چلتا کہ کہیں سے عربی عدب پڑھ کر آگیا اور قرآن کا ٹرانسلیشن پھر غوث پاک کو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی پھر امام آزم کو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اور پھر چھوڑیے غوث پاک کو امام آزم کو تو بہت بڑے ہوئے پھر آپ لوگوں نے اتنا دار علم کھول کے رکھیں پھر کیا ضرورتیں ان کو کھول کر رکھیں بس گروہ دیجئے سکھو اتنا ہی آسان قرآن ہے تو اتنا ایزی نہیں ہے اس لئے یاد رکھیں بابن علوم جب آتے ہوں تب قرآن کا ترجمہ آدمی کر سکتا ہے تو آپ اور ہم اتنے علوم حاصل نہیں کر سکتے تو آپ اور ہم قرآن کے ترجمے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تو پھر کیا کیا جائے ایک عاشق رسول نے ایسا ترجمہ کر کے دے دیا ہے کہ اس ترجمے کو گھر گھر پہنچاؤ اور اس ترجمے کا نام ہے کنزل ایمان اسے گھر گھر پہنچاؤ اسے پڑھو گے تو دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اللہ کے رسول کی محبت بھی پیدا ہو جائے انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ پیغام دوں گا کہ وقت آ چکا ہے اکمت بدر شریف پڑھنے اللہم اسفلی علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واسر حیبی و باری بسلی اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کس وجہ سے آج کیا بڑی معذرت کے ساتھ فورٹی کروس بھی سن لیں اور ففٹیل کروس بھی سن لیں پندرہ سال کی اوپر کے بھی سن لیں چالیس سال کے اوپر کے بھی سن لیں اور ساٹھ سال کے اندر کے بھی سن لیں اللہ ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اس کے مجرم ہیں بلکہ آج اللہ معاف فرمائے مرد و خواتین کے اندر ایک بری بلا پھیل رہی ہے یوٹیوب کے ذریعے گندی پکچروں کے دیکھنے کی تو ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو باطن میں بھی اللہ سے ڈرو اس کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ہمارے پاس فون آتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں تو ہماری عقل دنگ ہو جاتی ہے یہ بد کرداریاں اور یہ برائیاں تباہ کر دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں بچوئی سے نماز بھی اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تصور پیدا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے یہ تصور پیدا کرو یہ در اپنے اندر پیدا کرو ماہ رمضان المبارک کے روزے فریج کے اندر کھانے پینے کے ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود گھر میں اکیلا انسان ہونے کے باوجود روزے کی حالت میں ان چیزوں کو تنہائی میں چھپ کر بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا وجہ کیا ہے وہی تصور کوئی نہیں دیکھ رہا خدا دیکھ رہا ہے اس تصور کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھو بس ایک ایک آخری بات ارز کر دوں حضرت بایزید بستامی علی رامہ کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے ارز کیا کہ حضور تقریباً گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ نہیں پاتا اور وہ گناہ ہے کہ میں نکلتا ہوں تو میری نگاہیں خطہ کھا جاتی ہیں اور کسی بھی حسن کو دیکھنے کے لیے میری نگاہ آوارہ بچ جاتی ہے اور میں کسی لڑکی اور عورت کو دیکھنے کے لیے اپنے نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیتا ہوں حضرت اس گناہ سے نہیں بچ پاتا میرے لیے دعا کریں کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں یا کوئی نسخہ آتا فرمائیں توجہ چاہوں گا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے جب تیرا نفس تجھے کسی غیر محرم کو دیکھنے کا حکم دے اور تیری طبیعت کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے تیری آنکھوں کو مائل کرے اور تب یہ چاہے کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے اس وقت یہ تصور کرنا کہ تُو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے بس یہ تصور قائم کر لینا بیٹا کبھی تیری عادت غیر کی طرف دیکھنے کی نہیں ہوگی وہ نوجوان یہ سن کر چلا گیا پندرہ روز کے بعد جب حاصل ہوا تو باجزید بستامی علی رحمہ فرماتے ہیں بیٹے کیا حال ہے اس نے کہا حضور اب تو نگاہ کبھی غیر کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھتی اب تو نگاہ اٹھتی ہے تو کبھی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے کبھی قرآن کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے کبھی اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے اور کبھی اچھائیوں کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نگاہوں کی حفاظت کرو اس پر نگاہ کے حوالے سے صرف نگاہ کے حوالے سے ایک تفصیلی خطاب آپ انشاءاللہ اللہ عزیم آٹھ اپریل کو بینگلور کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا جو عظیم الشان سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ اللہ عزیم قرآن کا پیغام مرد و خواتین کے نام جو ہے اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ اسے سنیں اور نظر کی خطہ کا عذاب کیا ہے اس کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گناہ سے بچنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو تعلیمات قرآن و سنت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جن اہباب و متعلقین نے اس سنی اجتماع کو منعقید کیا رب قدیر دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کریں سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں سنی دعوت اسلامی سے جنیں ہم نے آپ کے شولہ پور کے لیے ایک بہترین عالم چھوڑ دیا ہے جو یہاں پر انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے کام کو مصبوت کریں گے مولانا مجاہد نجمی صاحب جو ماشاءاللہ باصلاحیت بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اور ان کے آنے کے بعد اب الحمدللہ کئی مساجد میں درس وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ افزل سر سے اور مولانا مجاہد صاحب سے رابطہ قائم کریں اور شہر میں آقا کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب سنی دعوت اسلامی سے جڑیں قافلے میں شامل ہوں اور جہاں جہاں بھی سنی دعوت اسلامی کا درس ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے اس میں شریک ہو کر اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں اور اسی طرح سے جتنی بھی غلامانے رسول کی تنظیمیں اور علماء اہل سنت جو بھی سنیت کا کام کرتے ہیں ان کا تعاون کریں ان کے ساتھ شامل ہوں ان سے محبت کریں اور جہاں تک ہو سکے ان کے قافلے میں شامل ہو کر آپ چند قدم چلنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو اتحاد و یگانگی کی دولت سے محلہ مال فرمائے اور پرودگار محبت رسول میں زندہ رکھے اور محبت رسول میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں فریصی طرف 기ب وہت ساری دیگہ سنی دیگہ